حیرامان رحیم سر آپ اپنا تعرف کر کے سر پروگرام کے بارے میں کیا بتانا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زیا بلوچے اور ایک سوشل ایکٹویسٹ ہے ادنا سا اور ہارڈ بلوستان میں از ایک پروگرام مینجر کام کر رہے ہیں بلوستان نیوز چینل کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ٹائم وہ مختلف اشیوز کو ہائلائٹ کر لیتا ہے تو آج کا پروگرام کا بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو دوہزار پندرہ کا ایک پنڈنگ بل ہے وہ ارلی چائلڈ میریج بل کے نام پہ اس کو ہو گیا کہ وہ ایک دو دفعہ بلوستان اسمبلی میں پیش ہو گیا اور اس کے باوجود وہ ابھی تک پاس نہیں ہو پا رہا ہے تو ہمارا ریکویسٹ یہی ہے پورے کیبنٹ سے چیف منسٹر اف بلوستان سے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ ارلی چائلڈ میریج بل کو بلوستان اسمبلی سے پاس کر لے کیونکہ جو ہم دیکھیں اسکول سے بچے ڈراؤپ آؤٹ ہو رہے ہیں اسی ارلی میریج کے وجہ سے اور جو مادر موریٹی ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے بلوستان میں ہمارے پاس بہت سارے فیکسن فگرز ہیں جو سات سال آر سال دس سال میں بچی ہیں ان کے شادی ہو رہے ہیں اور وہ اسکول سے نکل رہے ہیں تو سندھ میں یہ بل پاس ہو گیا اور وہاں پہ ایج اٹھارہ سال رکھ دیا گیا ہے خدارہ یہ ہمارا ایک ہمبلی ریکویسٹ ہے جام کمال صاحب چیف منسٹر آف بلوستان اور پورے کیبنٹ کے ساتھ کہ جی آپ جتنا جلدی ہو سکیں اس بل کو بلوستان اسمبلی سے پاس کر لیں تاکہ ہم لوگ اپنے ملک اور قوم کو ایک روشن مستقبل دیں کیونکہ جب مادر اور بچیاں سکول سے ڈراؤپ آؤٹ ہوتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اس سرزمین کو روشن کر سکتے ہیں اور اس ملک کے لیے ایک برائٹ فیوچر ہوگا تو میرا ہمبلی ریکویسٹ ونس اگین بار بار سارے اسٹیک اولڈر اس پہ اتفاق ہیں سیول سوسائیٹی باقی سماجی لوگ جسٹ پارلیمنٹیرین سے ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ اس بل کو پاس کر لیں ڈیبیٹ کر لیں اور ایج اس میں اٹھارہ سال کر لیں کیونکہ بلوستان میں نائنٹی ٹوئنٹی نائن کا بل ابھی تک چل رہے ہیں جس میں سزا ایک مہینے اور اس کا جو جرمان ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریفارم کیا جائے اور بل کو بلوستان اسمیل سے پاس کیا جائے سر آپ دیکھیں بہت سے علاقے ہیں جو قانون نہیں مانتے پسماندہ علاقے ہیں جو اپنا ہی قانون چلاتے ہیں اپنے وڈیروں کو آگے لاکے اپنا وہ کرواتے ہیں تو آپ اگر بل پاس بھی کر لیں اگر پاس ہو بھی گیا تو اویرنس کیسے پھیلے گی کہ لوگ اتنی چھوٹی ایج میں بچوں کی شادیاں نہیں کریں دیکھیں ہم لوگ تو ویسے ہی اویرنس دے رہے ہیں مختلف میڈیا ہے جسے آج بھی میڈیا کے ساتھ سیشن ہے اور مختلف طریقے سے سکول کالجز یونیورسٹیز ڈور ٹوڈور ہارڈ بلوستان اس پہ مطلب کیمپین چلا رہے ہیں لیکن ایک چیز تھے کہ جو بھی ہوں گے اس میں لوگوں کے جو آپ کہہ رہے کہ اس میں اثر انداز ہوں گے لیکن ایک جب قانون ہو جائے گا تو قانون کو وائلیشن کے لیے تو ظاہر ہے سیول سوسائٹی ہے آپ کے ایک قانونی شکل اس کا اختیار ہوگا تو دیفنیٹلی اس کو وائلیٹ کرنے کی اگر کوئی کوشش کر لے تو اس کو قانونی طور پر سزا ملے گا اگر قانون موجود ہو تو اگر قانون موجود نہ ہو تو مطلب ہے کہ تو ظاہر ہے اس کو کوئی سزا نہیں ملے گا قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے وہ وڈیرہ ہو یا کوئی بھی شخص ہو قانون تو قانون ہے وہ اپنا راستہ نکال دے گا اور اس کو اسی طریقے سے سزا ملے گا بہت 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 بہت